آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرا فلیش پوائنٹ اس وقت اچانک کھل گیا اور وہ کھل گیا ہے یروشلم کے اندر جو مقبوضہ علاقی ہیں فلسطین علاقے اور وہاں پہ وہ کھلا ہے یہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ کل جو یروشلم کا اگر میں پاکہ چند منٹ ہیں تو میں اس پہ تھوڑا چھوڑا بات کرلوں اگر آپ در کوئی دیکھیں اچھا یہ جو یروشلم ہے نا یروشلم یہ تو مورڈن یروشلم ہے اور مورڈن یروشلم جیسے ہم لاہور میں کہتے ہیں نا کہ لاہور کے اندر وہ دروازے دروازے بھاٹی گیٹ اور یہ سارے دروازے آپ کو جو برجی اور یہ سارے اس طرح یروشلم کے اندر یروشلم جو ہے اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں صحیح اور یہ دیواریں یروشلم شہر کے اندر ہیں اور یہ مجید اقصہ کے دیواریں نہ دکھائیں نہیں یہ مجید اقصہ کے غلط دکھا رہے ہیں مجید اقصہ نہیں یروشلم کے گرد دیواریں ہیں اور پھر اس کے اندر جو حرم شریف ہے یہ جو ہے حرم ہے اس کی الگ دیواریں ہیں تو یعنی یورشلم ہے باہر اور پھر اس کے اندر یہ یورشلم کی دیواریں ہیں یہ جو یورشلم کی دیواریں ہیں یہ عثمانی دور میں بنی تھی اس سے پہلے بھی بنی ہوئی تھی گر گئی تھی پھر اس کے عثمانی دور میں دوبارہ بنی اور یہ جو میں آپ کو اس پر lore بتا رہا ہوں لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یورشلم کے اندر یہ بات میں end of time میں کافی بات میں مختلف بتاؤں کہ یورشلم جو ہے اس کو مشریقی یوروشلم کے اندر یہ مقامات مقدسہ ہیں سارے جس میں مجید اقصہ ہے اور پھر یوروشلم کے گرد ایک دیوار ہے اور پھر اس کے بعد باہر اس کے مغربی کنارہ ہے اور اس ویسٹ بینک ہے اور ویسٹ بینک کے اندر وہ جگہ ہے جس کو ہم شیخ جرہ جہاں پہ یہ آبادکاری ہو رہی ہے تو یوروشلم دیواریں اور وہ گاؤں اچھا اب مجید اقصہ یہاں پہ ہے اندر اور مجید اقصہ میں جو ہے وہ کل لیلت القدر کی رات وہ ہمیں گولیاں چلاتے ہوئے اسرائیلی فوج اندر گھز گئی اندر داخل ہو گئی گولیاں لاتھیاں فرستینی بھی کھڑے ہو گئے معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے کیونکہ انہوں نے وہ جو شیخ جرہ کا علاقہ ہے گاؤں اس کو انہوں نے سیل کر دیا ہے اور یہاں پر مجید اقصہ میں آنے کے لیے لیکن لوگوں نے تو آنا ہے تو لوگ آ رہے ہیں لوگوں کو تو آپ روک نہیں سکتے مجید اقصہ میں تو اندر جو ہے وہ پھر وہاں جھگڑے شروع ہے یوروشلم کے اندر اور یوروشلم کے اندر پھر یعنی یوروشلم کے اندر پھر وہ جو حرم ہے جس کے اندر پھر مجید اقصہ ہے دیکھیں نا حرم شریف ہے اس کے اندر پھر مجید اقصہ ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ سارا کچھ ہوا اور اب وہ دونوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ ہاتھ سے اسی لئے نکل گیا ہے کہ مغربی کنارہ جو مقبوضہ فلسطینی علاقے ہیں ایک ہے مغربی کنارہ مغربی کنارہ دریائے اردن کا یہ 48 کے بعد کی تیمینالوجی انساری تو مغربی کنارہ جو تھا یہ اردن کے پاس تھا 67 میں یہ ہاتھ سے نکل گیا اور 67 میں ہاتھ سے نکلا تو یہ مغربی کنارہ کس کا دریائے اردن کا دریائے اردن کا جو مشرقی کنارہ وہ اردن میں ہے آپ سمجھ لیں اور مغربی کنارہ اور مغربی کنارے کے اندر مشرقی یوروشلم اور مشرقی یوروشلم کے اندر پھر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مجرق سا حرم شریف اور حرم شریف کے اندر پھر مجرق سا اور پھر اس کے بعد درمیان میں اسرائیل اور پھر دوسری طرف جہاں تک آپ جا نہیں سکتے وہ فرسطینی جو کہ غزہ کا علاقہ ہے یہ جو علاقہ ہے ویسٹ بینک کا یہاں پر ہے محمود عباس جو دوسرا سمندر کے کنارے پر پٹی ہے اگر ہم یہاں دیکھیں وہ ہے غزہ مغربی کنارے سے غزہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ درمیان میں اسرائیل ہے تو خصوصی اجازت ملے گی تو وہاں جائیں گے تو اسرائیل اس طرح سے یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک طرف مغربی کنار ہے ویسٹ بینک ہے اور یوروشلم اس طرف اور اس طرف غزہ ہے اچھا اب دونوں آپس میں نہیں ملتے غزہ میں حماس ہے تو حماس نے ادھر سے فرنٹ کھول دی ہے غزہ سے حماس نے بھی فرنٹ کھول دی ہے انہوں نے فائر کیے راکٹ ادھر سے انہوں نے اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوئے اور یہ جو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بڑی ایک اگر چند لمحات مجھے اور مل جائیں تو یہ جو دروازے ہیں نا یوروشلم کے دروازے اس میں سے بہت سارے دروازے بند ہیں اگر ہم اور بات تصویریں اس کی دروازوں کی ہو تو میں اس کے مختصصی بات کروں اس میں ایک تو جافہ گیٹ ہے وہ بھی چھوڑ دیں جو گولڈن گیٹ ہے گولڈن گیٹ جس کو ہم باب الزہبی کہتے ہیں نا وہ اصل دروازہ ہے پرانا اور باب الزہبی ان کے سارے دروازے تکرمے کھلیں باب الزہبی بند ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں امام مہدی کے حوالے سے مسلمان ٹائم کم ہے تو میں اس پر بات نہیں کر سکتا لیکن میں اینڈ اوٹ ٹائم بات کر چکا ہوں اور یہ وہ باب الزہبی بند ہے دروازہ یہ دو دروازے ہیں اور یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے جو کرسچینٹی ہے ان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لاکے سولی تک لے جائے گیا تھا اور اسی ایک دروازے سے اور دوسرا وہ دروازہ ہے جہاں سے پہلی دفعہ وہ یوروشلم میں انٹر ہوئے تھے یہ دروازہ بند ہے ٹھیک ہے یہ دروازہ بند ہے اور یہ اس کی ہزاروں سال پرانی یہ کئی دفعہ شہر برباد ہوا آباد ہوا لیکن یہ جو دیواریں اب جو ابھی گیٹ ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ دیواریں جو مناسب کی پرانے دروازوں کو چھوڑ کے تو وہ جو چار پانچ نئے دروازے جو بنے وہ بنے عثمانیہ کے عثمانی دور میں سلمان اول تو اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر یہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے اور نتن یہو وہاں پر اب پریشان اور فورس اور اسی لیے عرب لیک کا اجلاس کل کال ہو گا ہے سعودی عرب نے ریشیاں نے امریکہ نے چائنہ نے ایران نے سب ملکوں نے ایک دم تیزی کے ساتھ کیونکہ یہ حاصل کنٹرول سے چیز نکل رہی ہے اور وہاں پر لگتا ہے کہ مرنے مارنے والی سیچویشن کر دی ہے کل وہاں پہ تیس ہزار کی قریب جو یہودی ہیں انہوں نے میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں میں ریشلم بھی کل آ رہا ہے کل وہ مارچ کریں گے اور کل سپریم کورٹ میں ان کی پیٹیشن لگی ہوئی ہے فلسطینیوں کا فیصلہ آنا ہے اچھا ادھے ادھر ساتھ ہی جو انڈیا کے اندر کیا سیچوشن کریئٹ ہو رہی ہے کہ مودی صاحب میں اگر چند آمہات اور ہوں تو میں سے دو باتیں آپ کے کہنا چاہوں گا ایک تو بڑی حیران کن بات ہے یہ چندر برم جو ہیں ان کا ایک آرٹیکل انڈین ایکسپریس میں شفا ہے اور یہ انڈیا کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اگر اس کو تھوڑا سا ہم اوپر کر سکیں اس کو دکھا سکیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی جے پی کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ بی جے پی بہت جلد ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں اچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے بہت جلد ایک بڑی پارٹی بن گئی ہے اور بی جے پی بڑی پارٹی بننے کے بعد اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ جلدی بڑی پارٹی بن گئی ہے اور واقعی سمجھنے لگی ہے کہ وہ ہی شاید پورا ملک چلائیں گے اور ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی is paying the price of becoming too big too soon and accepting and authority reason nothing would please نریندہ مودی more than بی جے پی اچھا کمیونیس پارٹی چاہیے نا کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں زی جے پنگ اور اگر constitution آ رہا ہے elections کے معاملات چل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ one nation one election یہ مسٹر مودی جو ہیں وہ convert کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو اسیمبلیز کو referendum میں تاکہ وہ صدارتی نظام یا کوئی اور نظام لے کر آ جائیں اپنے لیے